اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی کے ٹائمز اور فیس بک پیج پر پی کے ٹائمز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبند الطاف اہمن خواتین و حضرات جمعہ کل جمعہ کا دن تھا جو کہ پی ڈی ایم پر ایک قیامت بن کے گزرا سابقا چیف جسٹس آج کی دن ہم ان کو سابقا چیف جسٹس ہی کہیں گے کیونکہ آج ان کی مدد ختم ہو چکی ہے کل جمعہ کا دن ان کا آخری دن تھا اور انہوں نے آخری دن آخری بولگ پر چھکا مارا اور پی ڈی ایم کو ایک ایسا دھچکہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم والے سوچنے پر مجبور ہیں کہ اب ان کا آئندہ لاحے عمل کیا ہوگا جی ناظرین کل کا بڑا اہم فیصلہ تھا چیف جسٹس کا چیف جسٹس نے نیب ترامیم جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کی تھی جس کے تحت پچاس کروڑ کی کرپشن والے تمام کیسز ختم کر دیا گئے تھے اور نیب کا دائرہ کار محدود کر دیا گیا تھا نیب کے دائرہ اختیار سے نوے دن کا ریمان وہ لے لیا گیا تھا اور چیر میں نیب کی مدت ملازمت چار سال سے تین سال کر دی گئی تھی وہ تمام ترامیم چیف جسٹس نے ختم کر دیا ہے ان کو کال ادم قرار کر دیا ہے اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ جتنے بھی کیسز ان نئی ترامیم کے تحت سولف کیے گئے تھے ان کو بحال کیے جائے اور سات دن کے اندر اندر وہ تمام کیسز ظالتوں میں دوبارہ پیش کی جائیں ان کی سماعت کی جائیں پلی بارکن کے بھی جتنے کیسز تھے ان کو بھی دوبارہ سے سنا جائے اور کاروائی شروع کی جائے ناظرین یہ ایک بہت بڑا بہت بڑا ایک فیصلہ تھا اپسٹ تھا پی ڈی ایم کے لیے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں مختلف جماعتیں جن میں پاکستان مسلم نگنون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور دوسری کچھ جماعتیں ان کے رہنماؤں کے بہت سے کیسز جو کہ نئی ترامیم کے تحت ختم ہو گئے تھے اب دوبارہ سے وہ سنے جائیں گے دوبارہ سے عدالتوں میں یہ لوگ پیش ہوں گے اور ان کا مستقبل اب تاریخ ہو گیا ہے ناظرین ان ترامیم کے تحت جو پی ڈی ایم کی حکومت نے کی تھی ان کے تحت آصف علی زرداری کے بہت سے کیسز ختم ہوئے تھے شہباز شریف کے بہت سے کیسز ختم ہوئے تھے یوسف رضا گلانی کے کیسز ختم ہوئے تھے اب یہ ترامیم جب سبریم کورٹ نے کال ادم قرار دے دی ہیں تو ان کے تحت یوسف رضا گلانی کے خلاف توشا خانہ کا کیس بہال ہو جائے گا آصف علی زرداری کے خلاف توشا خانہ کیس بہال ہو جائے گا اسی طرح شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے خلاف توشا خانہ کیس بہال ہو جائے گا آصف علی زرداری کے خلاف پنک ریزیڈنسی کیس وہ بھی بہال ہو جائے گا اس طرح ٹوٹل تقریباً نوے کے قریب مقدمات ہیں جو کہ سیاسی رہنماؤں کے اوپر ہیں یہ تمام کے تمام بحال ہو جائیں گے اور پچاس کے قریب مقدمات ہیں جو کہ کراچی میں نیب نے قائم کیے تھے اور جو چل رہے تھے اور نیب تر عمیم کے تحت ختم کر دیئے گے تھے وہ سب کیسز بحال ہو جائیں گے ان کیسز کے بحال ہونے سے پاکستان کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا یہ ابھی آنے والا ہمیں وقت بتائے گا کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بن دیال کی مدد کل ختم ہو چکی ہے نئے آنے والے چیف جسٹس ان تر عمیم کے اوپر کیا لاحے عمل اختیار کرتے ہیں یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ایک دفعہ تو عمر عطا بن دیال پی ڈی ایم کی جماعتوں پر کہر بن کر برس پڑے ہیں اور جاتے جاتے وہ پی ڈی ایم کو ایک ایسا دھچکہ لگا کے گ ہیں جس سے ریکاور ہونے کے لیے پی ڈی ایم کو بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوگی ناظرین اس کیس کے پس منظر کے بارے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پندرہ جلائی دوزار بائیس کو چیف جسٹس عمر عطا بن دیال نے اس کیس کو سمات کے لیے درخواست کو منظور کیا تھا اور ایک بینچ تشکیل دیا تھا جس بینچ کی سربراہی جناب عمر عطا بن دیال صاحب خود فرما رہے تھے اور ان کے ساتھ جسٹر منصور علی شاہ اور جسٹس اجاز الحسن موجود تھے اس بینچ نے کل فیصلے تک تقریباً ٹوٹل ففٹی تھری سماتیں کی اور ان سماتوں میں خاجہ حارس نے پٹی اے کی طرف سے دلائل دیئے اور وفاق نے بھی اپنے دلائل دیئے اور پانچ ستمبر دوزار تیس کو چیف جسٹس نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس فیصلے کو انہوں نے سوچا کہ اپنے آخری دن سنائیں تاکہ یہ جماعتوں کے اوپر کہر بن کر برس پڑے تو ایسا ہی انہوں نے کیا انہوں نے کل اپنا آخری فیصلہ جاری کیا اور یہ فیصلہ پوری پی ڈی ا کے لیے بھاری پڑا ناظرین اس فیصلے کے پاکستان کے سیاست پر بہت دورس نتائج ہیں وقت تو بتائے گا لیکن جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ نیب ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ مشرف نے سیاسی جماعتوں کے لیے سیاسی کارکنوں کے احتساب کے لیے قائم کیا تھا ناظرین یہ ادارہ وقتاً فوقتاً سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے ان کو زدو قوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ سابقہ ادوار میں نوے نوے دن کے ارمان لیے جاتے تھے اور بغیر کسی کیس یعنی نیب کا کوئی کیس قائم بھی نہیں ہوتا تھا لیکن کسی لیڈر کو گرفتار کر لیے جاتا تھا اس کو نوے دن کے لیے رکھا جاتا تھا اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس کی سب سے بڑی مثال خاجہ ساد رفیق ہیں خاجہ سلمان رفیق ہیں پاکستان کے میڈیا کے ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ کو بہت دیر تک حراست میں رکھا گیا تو ناظرین احتساب ہونا چاہیے لیکن احتساب کی آڑ میں انتقام نہیں ہونا چاہیے بدقسمتی سے پاکستان میں ہوتا یہی رہا ہے کہ نیب کا ادارہ ہمیشہ سے استعمال ہوتا رہا ہے انتقام لینے کے لیے عمران خان صاحب نے خود بھی نیب کے ادارے کو استعمال کیا جس کا اطراف پی ٹی آئی کے مختلف رہنما کر چکے ہیں ناظرین کل کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے تحت سوشل میڈیا پر میمز کا ایک طفان آیا ہوا ہے بہت سی مزیدار میمز سامنے آ رہی ہیں کسی میم میں کہا جا رہا ہے کہ نیب طرح میم کے فیصلے کے بعد نواز شریف کا دوبارہ سے اپنا ٹکٹ انہوں نے کینسل کر دیا اور وہیں پھر رک رہے ہیں دوسری مختلف میمز میں مختلف رہنماوں کو پی ڈی ایم کے مختلف رہنماوں کو ہاؤسپٹل میں دکھایا گیا ہے جنہوں نے اپنے علاج کو ایکسٹینٹ کرنے کے لیے بسنوں پر بیڈ پر ہاؤسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں تو یہ ساری صورتی الکل کے فیصلے کے بعد نظر آئی ہے